موسیقی اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہمارا یہ صورت الانفعال کا الدرس الاول با دوسرا اس میں جو ہمارا جپٹر ہے اور آیت نمبر گیرہ تا انیس ہم پڑھیں گے پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنتا منه وینزل علیکم من السمائے ماء لیطهركم به ویذهب عنكم رجز الشیطان رجز الشیطان ولیربط على قلوبكم ویثبت به الاقدام اذ یوحی ربک الى الملائکة انی معكم فثبتوا اللذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا اللہ ورسوله ومن یشاقق اللہ ورسوله فان اللہ شديد الغقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرین عذاب النار یا ایها الذین آمنوا اذا لقيتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرین ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُونَ عُوذٍ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظيم تو یہ صدق الانفال آیت نمبر گیرہ تا انیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اِذْ يُغْشِيكُمُ النُعَاسَ أَمَلَةً مِّنْهُ اِذْ يُغْشِيكُمُ النُعَاسَ جب اس نے تم پر نین تاری کر دی یوغشی یوغشی وہ دھاپ دیتا ہے تاری کر دیتا ہے جب اس نے اللہ تعالی پر اکھنا لے وہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے تم پر نین تاری کر دی اُوغ تاری کر دی اَمَنَتَم مِّنْهُ وہ نین تاری کیوں کر دی کہ امن اتم من ہو اپنی طرف سے سکون پہنچانے کے لیے امن اور اتمنان دینے کے لیے اس کا واقعی یوں ہوا کہ غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کا مقابلہ کفار کے ساتھ تھا اور مسلمانوں کے پاس ساز و سمان بھی بہت کم تھا اور تعداد بھی بہت کم تھی اور پھر اللہ کی شان ایسے وہاں پر موقع ہوا ایسا معاملہ پیش آیا کہ جب کفار کا جو لشکر تھا انہوں نے پہلے پہل آ کر وہاں پر پڑاو ڈال دیا اپنا اور جب جنگی ہوتی تھی بلکل آمنے سامنے اور اس میں گھوڑے اور پیدل اور لوگ جو ہے اونٹوں کے پر سواروں کے جنگ کرتے تھے تو اس میں جو جنگی نکتہ نظر سے ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے بہتر جگہ کا انتخاب کروں میں کہ اس میں دیکھا جاتا تھا کہ میں جہاں پر ہمارا لشکر جہاں پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر ہم صفیں بنا رہے ہیں تو ان کی زمین وہاں پر کس طرح کی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دلدلی زمین ہو گیلی زمین ہو بہت زیادہ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل جنگل ہو کہ وہاں پر لڑنا بہت مشکل ہو اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل ریت ہو تو اب یہاں پر یہ صورت پیش آئی کہ جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جو کفار کا لشکر تھا انہوں نے پہلے آ کر اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا اور وہ بہت بہترین جگہ تھی اور وہاں زمین بھی مضبوط تھی اور کوئی مٹی وغیرہ بھی ازادہ وہ کھڑی ہوئی نہیں تھی اور ریت وغیرہ کا معاملہ بھی نہیں تھا اور بہت ہی آئیڈیل جگہ کے اوپر انہوں نے اپنا وہ کر لیا قیام کر لیا قبضہ کر لیا وہ آیات جو ہے آگے آ رہی ہیں اس کے اندر جو ہے صورت انفعال کے اندر ہی آگے جا کر اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بتایا کہ تم کہاں پر تھے ان کی جو جنگی پوزیشن تھی اللہ تعالی نے وہ اس کا بھی زکر فرمایا تو خیر تو اب یہ جب صورت حل پیدا اور مسلمانوں کی حصے میں جو زمین آئی اور جہاں پر ان کا لشکر تھا جناب بن ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا اس لشکر کے اندر وہ جس جگہ پر اور جس زمین کے اوپر انہوں نے پڑاو ڈالا اور وہاں پر یہ کھڑے ہوئے صفحہ بنائی وہ جگہ ریتلی تھی اور لڑائی کرنے کے اطبار سے وہ مناسب نہیں تھی جگہ تو ایک پریشانی وڑی کیفیت پیدا ہوئی کہ ان کے پاس جگہ اچھی چلے گئی اور وہ ان کا مقابلہ بھی وہ جم کر ہمارا کریں گے اور ہمیں لڑنے کے لیے اور ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے جگہ صحیح طرح مجسر نہیں آئی تو اللہ بھاگ نے ایسے وقت کے اندر مسلمانوں کے اوپر اپنی جو ہے وہ رات کا وقت تھا انہوں نے سب کے اوپر اونگ تاری کر دی کیونکہ اچانک ایسی کوئی رحمت کی ہوا چلی کہ وہ سارے کے سب کے سب کو لشکر کے اندر جتنے میں مسلمان تھے سب سارے صحابہ کرام کو نیند آگئی تھوڑی دیر کے نیند آگئی اور وہ جیسے وہ نیند ایسے ویدار ہوئے ان کی آنکھ کھوڑی تو وہ بالکل فریش اور حشاش بحشاش ہو چکے تھے ان کا غم بھی دور ہو چکا تھا اور بالکل جو ہے وہ وہ طرح تازہ ہو چکے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے اندر کوئی طاقت آگئی ہے اللہ طرح کی طرف سے تو اللہ پاک یہ فرما رہے کہ ہم نے جو ہے جو تمہارے پر جو پہلے پہلے انعام کیا اور دوسرا وہاں پر یہ ہوا کہ ان کے جو زمین تھی وہ ریتلی زمین تھی وہاں وہ جس کفار جس زمین پر کھڑے تھے وہ پکی زمین تھی وہ جگہ جو ہے وہ مٹی بڑی مضبوط تھی تو اللہ طرح نے بارش بھیج دی اور بارش جب آئی تو بارش کی وجہ سے جو ان کی ریتلہ ریت جو ہوتی ہے ریت والی جو زمین تھی جب بارش کی وجہ سے ریت تھوڑا تھوڑا کچھ بیٹھ جاتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ریت جو ہے نا وہ اڑتی نہیں ہے پھر وہ بیٹھ جاتی ہے تو وہ بارش کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ جو مسلمانوں کے لشکر جس زمین پر تھا وہ جگہ جو ہے وہ بیٹھ گئی ہموار ہو گئی اور بڑا اس کے اندر پاؤں جمنے لگ گیا جو زمین تھی وہاں پر جو وہ پکی زمین تھی بارش کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ کیچڑ والی کیفیت پیدا ہو گئی اور کیچڑ سب بن گیا اور وہ جگہ جو ہے وہ ان کے لئے جو ہے وہ جو پہلے بہت اچھی تھی اب وہ بڑی پریشانی کے باعث بن گئی ان کے لئے کہ ہم یہ ہمیں ہماری زمین کیے کیسے ہوگی لڑنا پھارے لئے مشکل ہوگا تو اللہ پاک نے اس پہلی آیت کے اندر یہ دو انامت اللہ باق نے بیان فرمائے اللہ باق فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر نین کو اللہ تعالی نے تاری کر دیا اور وہ نین تاری کیوں کر دی امن اور اتمنان حاصل کرنے کے لئے سکون دینے کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے وہ نین تھی اور اللہ تعالی نے برسایا تم پر آسمان سے پانی وہ پانی کیوں برسایا تاکہ اس پانی کے ساتھ تمہیں نہلا کر پانی کے ساتھ تمہیں پاک کر دے جب ہم جو ہے پانی سے ہم نہاتے ہیں تو پانی کی یہ خاصیت ہے کہ پانی انسان کو جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے پاک کر دیتا ہے طبیعت بھی فرش ہو جاتی ہے اور جسم کے اوپر سے گندگی محل کو چاہل بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ فرمایا کہ وہ پانی ہم نے کیوں برسایا اس کا پہلا فائدہ کہ تاکہ اس پانی کے ساتھ اللہ تعالی تمہیں پاک کر دے وَيُدْحِوَا أَنكُمْ بِجْزَ شَيْطَان اور اس پانی کی وجہ سے جو تمہارے اوپر جو شیطان کی گندگی ہے نجاست ہے اس کو وہ صاف کر دیں شیطان کی نجاست جو ظاہری جو بدن کے اوپر نجاست گندگی ہوتی ہے وہ بھی شیطان کی وہ بھی مراد ہے کہ شیطان کی طرف جو ہے وہ گندگی والا نجاست جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور جو دل کے اندر جو خیالات ہوتی ہیں وصوصے ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے اور شیطان ترہ ترہ کی باتیں ڈالتا ہے شکوکو شبہات والی اور بزدلی والی ڈر والی تو وہ اللہ پر فرمارے کے وہ پانی کو برسانے کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ تمہارے پر شیطان کی جو گندگی ہے وہ اس کو ہم ختم کر دیں اور تیسری بات اور بارش کو برسانے کا پانی برسانے برسانے کا تیسرا فائدہ جو ہوا لیر بیتا علا قلوبکم کہ تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں ویو سب بیتا بھیل اقدام اور تمہارے پاؤں کو اللہ تعالی جمع دیں ویو سب بیتا اور جمع دیں بھی اس بارش کے ساتھ پانی کے ساتھ اقدام الاغدام تمہارے قرموں کو لیر بیتا مضبوط کر دیں علا قلوبکم تمہارے دلوں کو قلوبکم تمہارے دل اور رجز شیطان شیطان کی گندگی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سکون اور وہ جو نیند والی کیفت پیدا کر دی جو انسان کو جو جہاد کے میدان کے اندر اور جو دشمن کا مقابلہ کرتے وہ جس وقت اونگ آتی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور ایک باز آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض مردم نماز پڑھتے پڑھتے انسان کو نیند آ جاتی ہے تو جو نماز پڑھنے کے دوران نیند آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے نماز میں توجہ ہوت جائیں تو یہاں پر جو جہاد کے میدان کے اندر اور دشمن بالکل سامنے کھڑا ہو اور اس وقت جو نیند آجائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے جس طرح اللہ پاک نے بدل کے میدان میں ان صحابہ قرآن پر نازل فرمائی پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا یوخی اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے اللہ پاک فرماتے تھے رب کا تمہارا رب جب تمہارا رب فرماتا تھا انہوں نے الملائکہ دی الملائکہ مطلب فرشتے فرشتوں کو اللہ پاک ارشاد فرماتا تھا کیا فرماتا تھا کہ انی معاکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور فسبیتو اللہین آمنو فسبیتو فسبیتو اللہین آمنو پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو تسلیدو کہ وہ ثابت قدم رہیں فسبیتو وہ ثابت قدم رکھو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرما رہے تھے کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اور سعلقی فی قلوب اللہ تعالیٰ کفر اور میں ابھی سعلقی میں ڈال دیتا ہوں ان قریب بہت جل سین کے مطلب ہوتا ہے بہت جل کہ میں بہت جل ابھی ابھی علقی ڈال دیتا ہوں فی قلوب اللہ تعالیٰ کفر کافروں کے دلوں میں اور رعبہ رعب کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ تم مومنوں کے قدموں کو ثابت قدم رکھو جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہم نے پیشے پڑھا تھا کہ وہ لگتار ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ہزار فرشتوں کو وعدہ کیا تھا وہ ترتیب کے ساتھ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم جو ہے وہ لگتار تم جو آ رہے ہو کہ تم ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھو اور میں کیا کروں گا میں جو ہے ان کی مدد تم ان کی مدد کرو اور میں جو کفار کے دلوں کے اندر روب ڈال دوں گا سالقی میں ڈال دوں گا کفار کے دلوں کے اندر اور روبہ روب کو یعنی کہ کفار کے دلوں کے اندر خود بخود اللہ پاک فرمانے کہ میں ان کے اندر روب ایسا پیدا کر دوں گا کہ مسلمان اگرچہ تھوڑے سے ہیں لیکن ان کا خوف اور ان کی حیبت ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی جب انسان کسی سے ڈر جاتا ہے تو ڈر کر مقابلہ صحیح نہیں ہوتا جب بہت بہادر ہوتا ہے اور کسی قسم کا دل میں خوف نہ ہو تو تب لڑائی جو ہے وہ جمپ کر کرتا ہے جب ان کے دل کے اندر کا خوف بیٹھ جائے گا مسلمانوں کا اور روب تاری ہو جائے گا تو پھر جو ہے ان کے لئے لڑنا بہت مشکل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا فضربو فوق الاناق تو پس تم ان کے مارو فضربو پس مارو فوق الاناقی گردنوں کے اوپر یعنی کہ تلواروں کے ساتھ گردنوں کے اوپر ان کے مارو وضربو اور تم مارو منہم ان کے کلہ بنان ہر ہر پور کو پور کہتے ہیں جوڑ کو ہماری ہڈییں ہیں دو ہڈییں جہاں پر ملی ہوتی ہیں اس کو جوڑ کہتے ہیں پور کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ تم جو ہے فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی اور اللہ وقت فرمارے ہیں کہ خود میں ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دوگا تو اب تم کیا کرو کہ تم ان کے سر جو ہے یہ قلم کر دو سر جو ہے ان کے گردنوں سے جدا کر دو اور ان کے ہڈیوں کو جو پور ہیں ان کے اوپر تم تلواریں چلاؤ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال بات ہوتا ہے شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ ہوا ہو کہ کسی کو مارنا کسی کو قتل کر دینا اس کے ساتھ جہاں اس کی گردن اڑا دینا اور اس کے بالکل ہڈیاں ہڈیاں ایک ایک ہڈی کو الگ الگ کر دینا تو یہ کتنا زیادہ تکلیف دے کام ہے اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے ابھی ذہن میں سوال ایک پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا آگے جواب دیا پہلے ہم اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالی جو ہے وہ ساری کائنات کے خالق ہیں ساری کائنات کے مالک ہیں تو اللہ پاک جو عبادت جو ہے وہ صرف اللہ پاک کی ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت جائز نہیں ہے ظاہری بات ہے نا اکل سے بھی ہم سوچیں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں جسامت دی اس نے ہمیں گھر والے دیئے اس نے ہمیں ساری نعمتیں دیں ایک ایک چیز ہم کوئی چیز بھی ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس کے بارے ہم کہہ سکیں گے اللہ نے نہیں دی بلکہ ہم نے خود ہی حاصل کیا ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ساری فیضہ اللہ پاک کی ہیں تو پھر اللہ پاک کا ایک مطالبہ ہم سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بس میری مان کر چلو میرے آگے سر جگو اور جو میرے نبی ہیں ان کی بات کو مان کر چلو تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ہماری جان بھی ہماری اپنی نہیں ہے ہمارے جو ہے جو جسم کے اوپر ہمارے جتنی بھی نعمتیں ہیں اور ہمارا گھر ہے ہمارے رشتہ دار ہیں والدین ہیں بچے ہیں ہمارے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی دیا ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے کہ بس میری مان کر چلو اور میرے آگے سر جگو اور جو میرے رسول ہیں ان کی باتوں پر عمل کرو تو اب جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھی نہ مانے اور اللہ پاک کیا انکار کرے اللہ تعالیٰ کی مخالفت پر اتر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے تو یہ اس کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو گردنوں کے اوپر ان کے مارو اور ان کے ایک ایک ہڈی ہڈی ان کا جوڑ جوڑ ان کا الگ الگ کر دو اور آگے یہ ایک سوال پیدا ہوا اس کا میں نے اوپر صاحب کو جواب دی اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب جو ہے میں نے کوئی پہلے بتایا تھا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے قرآن پاک جب ہم اس کا مدالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ جو ذہن کے اندر کوئی دور دور کوئی سوال بھی پیدا ہوتا ہے اس کا فوراں آگے جواب ہمیں مل جاتا ہے اس کے آیات کے اندر تو اللہ مخالفت کی ذالکہ یہ سزا یہ اس لیے دی گئی ہے کہ بینہم کیونکہ انہوں نے شاق اللہ ورسولہ شاق مخالفت کی اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی اور ومن جو شخص اور جو شخص یو شاق اللہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے ورسولہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب پس بے شک اللہ جو ہے وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے شدید الْعِقَاب عِقَاب کے مطلب عذاب سزا بہت سخت سزا دینے والا ہے اور ذالکم فَذُوقُهُ آگے فرمایا کہ ذالکم یہ جو مزہ ہے نا یہ جو تمہارے ساتھ جو یہ تمہاری گردوں کو مار رہے ہیں اور یہ تمہیں قتل کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ یہاں پر فَذُوقُهُ تم اس مزے کو یہاں پر چھو خوش اسلام کہتے ہیں نا کہ کسی کو کوئی تغلیف یہ بعض دفعہ ایک لفظ بولے جاتا ہے لفظ تو کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب کچھ جو اس سے مراد ہوتی ہے وہ کچھ ہوتی ہے اس لیے ہم آپ سے بچے کھیلتے بچے کوئی کھیل لے نا کہ کسی کو چھوٹ لگے تو دوسرا کہتا ہے مزا آیا ہنے کے چھوٹ لگنے سے مزا نہیں آتا بلکہ تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں اور تمہیں مسلمان قتل کر رہے ہیں تمہارے پر جو تلواریں چلا رہے ہیں زخم اور نیزے لگ رہے ہیں تیر لگ رہے ہیں یہ جو تمہیں سزا ہے نا یہ فضوقو حتم اس کا مزا یہاں پر چکھو اور وَأَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَزَابَ النَّارِ اور بے شک کافروں کے لیے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عزاب النَّار دوزق کا آگ کا عزاب ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ آیات تھی آیت نمبر گیرہ تھا چودہ اور یہ ہم نے جو ہے باقی پھر انشاءاللہ اگلے لقصے میں نہ کریں گے آیت نمبر جو ہے وہ گیرہ تھا چودہ نمبر اس میں مشکل الفاظ ہیں یوغشتی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ ڈھام دیتا ہے اللہ تعالی نے جب ان کے اوپر مسلمانوں کے اوپر جب امن اور نیند تاری کر دی تو اس کے پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے نیند ان کے اوپر تاری کر دی ڈھام دیتا ہے اور رزت شیطان شیطان کی نجاست نجاست کے مطلب ہوتا ہے گندگی اور الان آپ گردنیں بنان پور پور جس نامنا ہوتا ہے یہ جوڑ جہاں دو ہڈییں ملتی ہیں اس کو جوڑ کہتے ہیں اور ہمارے ان آیات کے اندر ایک سوال بھی ہمارا ہے وہ بھی حل ہوتا ہے کہ سوال اس سبق میں غزب بدر کے حوالے سے اللہ تعالی کے کن انعامات کا ذکر ہے تو اس کا جواب ہم نے شروع پڑھ لیا یہ پہلی پہلی آیات کے اندر اس کا جواب ہے کہ وہ پہلے پہلے انعام کیا تھا کہ نین تاری کر دی سکون پہنچانے کے لیے دوسرا انعام تھا کہ بارش نازل کر دی اور آسمان سے پانی برسا دیا وہ کیوں تاکہ ان کو جو ہے وہ ان کو پاک کر دیں پانی کے ساتھ مسلمانوں کو اللہ تعالی پاک کر دیں گندگی کو دور کر دیں اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیں اور ان کے پاؤں کو وہاں پر جمع دیں تو یہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ یہ دوسرا انعام تھا وہ بارش پر سائی اور پھر تیسرا انعام جو تھا کہ اللہ پر فرمارے ہیں کہ ہم نے وہ ان کے کفار کے دلوں کے اندر روپ ڈال دیں گے جب ان کے دلوں کے اندر روپ آ جائے گا تو ان کے لئے لڑنا مشکل ہو جائے گا تو یہ ہمارا آج کا یہ سبق تھا اس کے حالے سے جو ہمارا سوال بنتا تھا اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں جو ہے ہم انشاءاللہ آیت نمبر پندہ سے شروع کریں گے بہت شکریہ